اسلام علیکم ویلکم ٹو سویٹن سالٹ آج ہم بنا رہے ہیں توا پیزا جو بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی سے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیزا تو ایسی چیز ہے جو سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے ایون بچے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اسے تو چلیے آئیے جلدی سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شگر چینی ون ٹی سپون ہمیں چاہیے پاوڈر ملک ٹو ٹی سپون چاہیے ہمیں آئل اور ون ٹی سپون خمیر انسٹنٹ ایسٹ آئیے اور دو کپ میدہ ایک کپ نیم گرم دودھ نیم گرم دودھ کی جگہ آپ نیم گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ ساری جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں یہ سارے ایک پاول میں مکس کر لیں گے اچھا دودھ یا پانی نیم گرم ہونا چاہیے اس سے آپ کیڈو بہت جلدی رائز ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں میں آئل ڈالوں گی اور آئل کے ساتھ ہی اس میں جائے گا دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے گونتے رہیں گے ہم نے ہلکے ہاتھ سے اس ڈو کو گوندنا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا نرم رکھنا ہے بہت زیادہ ڈو کو سخت نہیں کرنا ایک سے دو منٹ کے لیے ڈو کو اچھی طرح سے گوند لیں گے اور اب یہ اچھے طریقے سے گوند گئی ہے اس میں میں ایک ٹی سپون آئل ڈالوں گی اور اسی آئل کو ڈو کے اوپر بھی لگائیں گے اور باول کے سائٹس پر سارا لگا لیں گے تاکہ جب یہ رائز ہو تو یہ سائٹ پر چپکے نہیں اب کسی پلاسٹک ریپ سے آپ اس کو کور کر لیں اب اس کو ایسے ہی ہم آدھے گھنٹے کے لیے کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے اچھا میں گرمیوں کے موسم میں سے بنا رہی ہوں تو اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوگا رائز ہونے کے لیے لیکن اگر آپ پنٹر سیزن میں اس کو بنا رہے ہیں تو دقریباً ایک سے دو گھنٹے آپ کو چاہیے ہوں گے اس کو رائز کرنے کے لیے یہاں میری ایڈو اچھے سے رائز ہو گئی ہے تو اس کو میں ایک بار پھر ایک منٹ کے لیے گون لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ ڈو ہے اب پاونٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس میں میں دو کو رکھ کے تھوڑا سا رول کروں گی اچھا ہم میری پیزاز بنا رہے ہیں تو اس ڈو سے تقریباً آٹھ سے نو میری پیزاز آپ کے آرام سے بن جائیں گے تو اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے اب ڈو کو اس طریقے سے رول کر کے فول کر کے ہم نے پیڑے کی شکل دیر دینی ہے اور اسی طریقے سے میں سارے پیڑے بنا کر رکھ لوں گی یہاں یہ سارے پیڑے تیار ہیں اب تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک پیڑا لیں گے اس کو ہاتھوں کے مدد سے تھوڑا سا پھیلا کے پھر ہم اسے بیلن سے بیل لیں گے ہمیں بہت زیادہ باریک نے ہی بیلنا ہے اسے تھوڑا سا ہم نے اسے موٹا رکھنا ہے کیونکہ ہیٹ کے بعد یہ تھوڑا سا پھولے گا بھی اور اگر بہت باریک کر دیں گے تو توے پہ پیزا بنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیزا نیچے سے ہارڈ ہو جائے یہ دیکھئے بس اتنا موٹا آپ نے سے رکھنا ہے بہت زیادہ یا بہت کم نہیں کرنا اب یہاں پر تین میں نے تیار کی ہیں اور اس کو لیں گے یہ میں نے توہ گرم کیا ہوا تھا اور اس کے بعد بلکل سلو آنچ جو ہوتی ہے اس پہ آپ نے رکھنا ہے یہاں میں تین پیزا کی بیس جو ہے وہ اس کو اٹا ٹائم رکھ رہی ہوں اور اسے کور کر دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اب ایک منٹ کے بعد اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اور دیکھئے یہ بلکل نہیں جلے اور کک ہوتے جا رہے ہیں پھول بھی گئے ہیں یہ اچھے طریقے سے اب پھر اس کو کور کر دیں گے ہم ایک منٹ کے لیے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے دن ہو جائے یہ دیکھئے نائس سا گولڈن سا کلر آگیا ہے اب ان کو نکال کے ایک پلیٹ میں ہم الگ سے رکھ لیں گے ان کو میں نے اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا ہے اب یہاں پر میں دو بیس لے رہی ہوں اور اس کے اوپر میں چلی گارلک لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کیچپ چلی گارلک پیزا ساوس کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد تھوڑی سی چیز اس پر ڈالیں گے اچھا میں یہاں چیڈر چیز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو موسریلا بھی کر سکتے ہیں لیکن چیڈر چیز سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ تھوڑی سی ریڈ کیپسی کا میرے پاس لال شملا مرچ یہ میں اس پر ڈال دوں گی اگر لال شملا مرچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ٹیمارٹر لے کر اس کے بیچ اچھی طریقے سے نکال کر اندر سے اس کی جو سائیڈ والی پارٹ ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب میں اس پر تھوڑے سی سویٹ کونز ڈال رہی ہوں تھوڑا سا انین ڈال رہی ہوں کٹ کے شملا مرچ تھوڑی بار ایک کٹی ہوئے میرے پاس اچھا زبزیاں آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے سکپ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ویجو ٹیبل پیزا بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس میں چکن کا یوز نہیں کیا اب اس پر تھوڑی سی چیز اور ڈالیں گے اس کے بعد اس پر میں آلیفز رکھ رہی ہوں اور اسے اور ڈالوں گی میں تاکہ اس سے تھوڑا سا یہ کلر فل لگے گا اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا اوریگانو اور ایک چھوٹکی چلی فلیکس اس میں میں سپرنکل کر رہی ہوں ٹیسٹ کے لئے اس کے بعد اس کو میں لے لوں گی اور ہمارا گرم ہوا ہے اس پر ان کو رکھتیں گے اور اسے کور کر کے بلکل سلو فلیم پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لئے نیحان رکھئے گا کہ آپ کی فلیم بہت سلو ہونی چاہیے نہیں تو یہ نیچے سے جل جائیں گے یہ ہماری چیز اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تقریباً دو سے ڈھائی منٹ مجھے لگے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بیک ہو گئے ہیں تو دیکھیں آپ بغیر اوون کے ہم نے یہ طوے پر بنائے ہیں پیزا اور اس کے فلیور میں جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا جو آپ اوون میں کھاتے ہیں اور جو آپ طوے پر بنا کے کھائیں گے فلیور دونوں کا بلکل سیم ہوگا اور یہ بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور یہ واقعی بہت ٹیسٹی ہیں آپ ایک پر ٹرائے کریں گے تو آپ پر خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور سب سے اچھی بات کہ یہ بہت جلدی کک ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں